ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے اور فینسی ہینڈ ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم کر دوں تو دوستو کافی دن بعد آج ویلوگ اپلوڈ ہونے جا رہا ہے تو آج بہت زیادہ نیو اپ ڈیٹس ہیں جیسے کہ آپ کو میرے پیچھے لیو بڈ بھی نظر آ رہے ہوں گے اوپر ہمارے پاس پرکی کے بھی چیکس نکلے ہوئے اور تمام ہینڈ کے چوزے ہیں چھوٹے چھوٹے دکلنگز ہیں اور سب چیزیں دوستو آپ کو ون بائی ون دکھاؤں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈائیمنڈ ڈک کی تعداد میں بہت زافہ ہو چکا ہے تو چلیں سارے سیٹ اپ کی آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ کون سا بڈ کیا کر رہا ہے کون سا نیو بڈ آیا ہے کون سا نیو چکس نکلے ہیں تو بلوگ کو آہر تک دیکھتے رہے گا چلیں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پیارے پیارے لف بڈ میں نے دوستو کافی دن ہو گئے تھے یہ پیار لائے ہوئے کیونکہ ان کو ابھی تک میں نے مٹکیاں نہیں لگائی آپ دیکھیں کیونکہ ان کا سیزن آئی تنگ آف ہے یا آن ہے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا لیکن میں نے اپنے شوق کے لیے ایک ہم نے کامن لٹینو کیونکہ ریڈ آئیز میں ہے پیار یہ بھی آپ دوستوں کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ ریکھیں ایک پیار یہ لائیا تھا اور ایک ہم نے لف بڈ میں ہی آتا ہے یہ سارا مطلب ایک ہی فیملی میمبر ہوتے ہیں سارے تو یہ گرین ہمارے پاس گرین فیشر بولا جاتا ہے ان کو یہ گرین فیشر ہے اور یہ ہمارے پاس کامن لٹینو ہیں دیکھیں اب ابھی میں نے ان کا پانی چینج کیا تھا اور مکس دانہ دال رہا ہوں جس میں سورج مکھی کا بیچ ہے اور دم ہے اور کنڈنی اور باجرا وغیرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ان کے صبح صبح کو جو سونڈ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سوریلہ ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ تمام جو ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے پاس ڈائمن ڈاو جتنے بھی ہیں دوستو سارے ہمارے ہوم بریڈ میں آتے ہیں مطلب کہ سارے برڈز ہمارے پاس ہمارے سیٹ اپ پہ بڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا ڈور کو یہاں سے اوپن کر کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں تو یہ ریکھیں یہ جتنے بھی ہیں ہمارے پاس سب سے بڑے پٹھے دوستو یہ والے تیار ہوئے تھے یہ آپ کو نظرہ رہو گا یہ والے جن کی آئیس مکمل ریڈ ہیں باقی دو میں نے پٹھے کل چھوڑے تھے ایک چھوٹا سید درمیان میں آپ کو نظرہ رہو گا اور باقی دوسرا چھوٹا دوستو یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ دیکھیں تقریبا ہمارے پاس یہاں پہ بارہ پیس ہو گئے ہیں اور ساری ہماری ہوم بریڈ ہیں ان کے پیرنٹس بھی ابھی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ سارے ماشاء اللہ سے جوان ہے اور وہ پیچھے ایک وائٹ کلر کا میل ہے سارے ایک دوسری کی طرف بورڈ ہیں لیکن زیادہ تر دوستو اس میں ہمارے پاس میل ہی بنے ہیں کیونکہ آپ دوستوں کو بھی نظر آ رہو گا کہ جس کی آئیس کے ایردگیر موٹا سرکل ہے مطلب کہ گولدائرہ موٹا ہے وہ میل ہے اور جس کا سر بھی چھوٹا اور سرکل بھی چھوٹا آئیس کا دوستو وہ فیمل مانی جاتی کیونکہ اس بارے میں کافی تجربہ ہو گیا ہے پہلے ڈائمن ڈاو کا اتنا زیادہ ایکسپیرس نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ ہی میں نے سارے ان کے چکس لائے تھے اب ماشاء اللہ سے یہ بھی جوان ہو گئے ہیں اور لو برڈ کو ابھی ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے آپ دوست مجھے مشورہ دیجئے گا کہ یہ میں نے ایک منت ہو گیا ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو اب ان کی کیا مٹکیاں لگائی جائیں اسی کیج میں یا کسی بڑے گیہج میں چھوڑا جائے یا اسٹیلیم کولونی جو ہے ہماری وہاں پہ رکھا جائے باقی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت برند ہوتا ہے یہ اور اس کا جو صبح صبح کا جو شور ہوتا ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں ییلو اور گرین کلر کا مکسچر کتنا پیارا لگ رہا ہے اب آپ دوستوں کو اپنے اوپر اولے سیٹ اپ پہ جہاں پہ ہم نے ساری ہینز وغیرہ اپنے ٹرکیز رکھے ہوئے ہیں تو دوستو وہاں پہ چلتے ہیں تو دوستوں میں اوپر آ چکا ہوں اور یقیناً آپ دوستوں کو انتظار ہوگا ہمارے پیچھے آپ کو ٹرکی کی چیکس بھی نظر آئیں گے اوپر ٹرکی کروک کی نظر آئے گی اور ماشاءاللہ سے ہر ایک کے ساتھ کسی کے ساتھ ڈکلنگز ہیں کسی کے ساتھ ٹرکی چیکس ہیں سب آپ کو دکھاتا ہوں ون بائی ون تو دوستو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹرکی جو کہ وائٹ کلر والی تھی یہ بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے کروک ہوگی تھی اور اس کے نیچے میں نے انڈے رکھتی ہے تھے بہت زیادہ رکھے تھے تقریباً بائیس یا چوبیس انڈے رکھے تھے جس میں سے یہ دوستو ڈیفرنٹ تھے ڈکس کے بھی تھے ٹرکی کے بھی تھے اور مرگیوں کے بھی تھے مرگیوں کے تکل دو چوزیں نکلے ہیں جو کہ میں نے اٹھا کر اس فیمل کے ساتھ لگا دی ہیں آپ کے یہاں پہ نظر آنگے اور ایک یہ ہے پولش والا جس کی دوستو ماں نیچے ابھی اس ٹائم پہ انڈہ ہی ڈال رہی ہے اور کافی زیادہ چینگن ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک اس کا جو ہمارے پاس شرازی بیبی تھا وہ اکسپائر ہو گیا تھا اور یہ گرے والا شرازی جو کہ بن گیا ہے یہ ہمارے پاس ہی موجود ہے یہاں پہ ریکھیں اب یہ فیمل دوستو انڈہ ڈالے گی بہت زیادہ قریب ہے اس کو دورا سا اوپن کرتے ہیں کیونکہ شور بہت کرے گی یہ دیکھیں یہاں پہ جائیں تو یہ ریکھیں ما شہ اللہ سے یہ ہے ہمارے پاس وہ دیکھیں وہ دیکھیں تن کرنے کے لیے دوستو ٹرکی کے ساتھ بیٹھ کی ہے اور اس کو بہر نکالتا ہوں یہ ریکھیں اس کو بہر نکال دیتے ہیں اور بار بار دوستو اوپر آ جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہر ہمارے پاس جو چیتا فیمل تھی اس کے ساتھ ماشہ اللہ سے یہ والے چھوٹے چھوٹے اسیل کے ہی چکس ہیں دیکھیں دو تین اور تقریباً چار چکس اس کے ہیں ایک چک یہ آ رہا ہے دوستو اور باقی یہاں پہ دیکھیں آپ کو ترکی کے چوزے دکھاتا ہوں اس کے ساتھ دوستو دو ہی چوزے نکلے تھے یہ جو بلیک فیمل ہم لائے تھے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور ترکی کے چکس تھوڑے سے آگے تھا کہ آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس فور سے فائیو ڈیز آل ترکی چکس کیسے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں خوڑا ایسے سائز میں دوستو چوزے سے بڑے ہیں اور بہت ہی زیادہ شرارتی ہیں اور ان میں دوستو سانس بالکل نہیں ہوتا مطلب باگتے ہیں جس پر باگیں گے پھر گر جائیں گے پھر باگیں گے پھر گریں گے یہاں سے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں ان کی مدر بہت ہی زیادہ فائیو ہے کیونکہ میں اکثر ہر دوستے دن کینڈلنگ کرتا تھا اس کی وجہ سے یہ مجھے کچھ نہیں بولے گی لیکن کوئی دوسرا آئے گا اس کو دوستو برگاشت نہیں کرے گی مطلب کہ اپنے چوزوں کے ساتھ اس کو ہاتھ دیکھتی بھی نہیں دکھانے دے گی اس کا دروازہ بن کرتا ہوں کیونکہ اس بلیک فیمل کی پاکی فیمل کے ساتھ بلکل بھی نہیں بنتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فیمل دوستو انڈا ڈالنے کا ٹائم ہے تو اس کو بہت سنچے پاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دوستوں کے ساتھ دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس نمی ملنے ٹیکلنگز ہیں یہ فیمل بھی بہت زیادہ فرینڈلی ہے آپ کو یاد ہوگا ہیری اس فیمل کا نام تھا اور یہاں چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ ڈکلنگز ہی ہیں سارے یلو یلو نکلے تھے یہ تین جو ہیں مجھے لگ رہے ہیں ہمارے ٹومورجری کے اور بلیک کلر والے آپ لیکھیں کیونکہ ارانی ڈکس تھی اس لنی کے لگ رہے ہیں آپ بھی دوستو کمنٹس بوکس میں بتائیے گا پاکی یہ جو ہن کے ہیں یہ ٹرکی نہیں نکالے تھے اور یہ کھڑا ہوا ایک پولیش والا جو کہ ابھی بلیک پولیش کی فیمل انگرہ ڈال رہی ہے یہ اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے کیوٹ ہیں دوستو یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والا کتنا پیارا لگ رہے ہیں اس کے ڈوٹس ہیں بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے جب اس کے ڈوٹس نمائیہ ہو کے نظر آتے ہیں تو دوستو اس طرف آپ دوستوں کو بتاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھی میں نے خمرے لائے تھے جن کے دو ننے منے چھوٹے چھوٹے دوستو چک سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ ان کو اچھے طریقے سے فیڈ بھی کھلا رہے ہیں یہ ان کے اوپر جو بیٹھی بھی ہے یہ فیمل ہے اور یہ وائٹ والا جو ہے مل ہے ماشاءاللہ سے بچے تو ان کے کافی زیادہ بڑے ہو رہے ہیں آپ پی دیکھیں یہ کتنی اچھی گھوٹ جا رہی ہے اور یہاں پہ لکا نہار ہے اور ان کا بھی چک کا رات کو ایک نکل آیا تھا ایک انڈا خراب تھا باقی دوستو آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بلو بینٹم میل اور بلیک بینٹم فیمیل اس کے ساتھ لگائی دیئے یہ زیادہ تر بند ہی رہتے ہیں کیونکہ باہر آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ والا مرگا ہے وائٹ والا جو کہ اگر اوپن ہوا تو اس کے ساتھ اس کی انبند ہوتی ہے ماشاءاللہ سے سب ہمارے سیٹ اپ پہ جو چوزے ہیں وہ اسی وائٹ ہیرا کے ہیں یہ دو دکلنگز بھی دکھاتا ہوں کیونکہ ہمارے ٹوم اور جیری کے مشین سے ہیچ ہوئے ہیں دوستو ان کے بیٹر سے میں نے ان کو ہیچ کروا دیا تھا یہ تقریباً چار تھے کیونکہ دو ان میں سے ایک سپائر ہو گئے تھے تو دوستو اب باری آتی ہے ہماری ڈکس کی دو دوستو کو ڈکس کی دکھاتا ہوں ایرانی ڈکس اور ٹوم اور جیری یہ پوراں پانی کو ڈودھ پڑیں گے ہمارا ٹرکی میل بھی یہ ساری فیمل کروک ہوئی تھی لیکن میں نے ان فیملز کو جو ٹرکی فیملز ہیں انڈوں پر نہیں بٹھایا تھا باقی یہ دیکھیں یہ انڈوں پر دوستو بٹھائی ہوئی ہے جوکہ ابھی ابھی اٹھ کے باہر آئی ہے اس کے انڈے بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا ٹرکی میل یہاں پہ ہے باقی دوستو اس کے انڈے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس فیمل کے انڈے بھی میں نے چک کیے تھے جو کہ فٹائل ہی جا رہے تھے اور جس میں سے میں تین انڈے جو ہیں ٹرکی کے ہیں وائٹ والے آپ دیکھیں بڑے باقی جو ہیں ان میں دوستو دو انڈے ڈکس کے ہیں اور باقی ہینس کے ہیں ماشاءاللہ سے اس ہی کے ہمارے پاس چکس آئی ہیں جو کہ انہیں آپ کو دکھائے تھے ٹرکی کے ہماری ہوم بریڈ اب آنا سٹارٹ ہوگی ہے ماشاءاللہ سے بہت انتظار کیا آپ کو پتا ہے پوری سردیاں ہم نے انتظار کیا تھا کہ کب ہمارے پاس ٹرکی کے چوزے ہیں اور فائنلی ہمارے پاس ٹرکی کے چوزے آگئے ہیں یہ دیکھیں ڈکس شرارتیں کرتے ہوئے بھی کیونکہ پانی انہوں نے دیکھ لیا ہے اب تو ایرانی ڈکس بھی انڈے ڈال رہی ہیں اور پہر یہی والا میل لگا رہا ہے جو اس سب سے پیچھے ڈاؤم اور یہاں پہ ایک فیمل چلتی ہی آرہی ہے یہاں پہ ایک فیمل ہوتی ہیں ان سے سارے ہمارے برڈز بہت زیادہ درتے ہیں جہے وہ ٹرکی ہو یا دوستو وہ ڈکس ہوتے یہ رکھیں ہمارا ٹرکی میں الوی آگیا نیچے اور اب یہ بہر آئے گا یہ رکھیں اب ہے بی دوستو اپنے پرشار اوپن کرے گا اور فول بھاگے گا یہ فول فلائے بھی کرتا ہے موسیقی